السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو باون ترطیب بعوت تبلیغ حقیقی دعی کی پہچان استقامت جلسے تبدیلیاں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد ترطیب دعوت یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت الاللہ کا حکم نصے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تقریباً چار سو آیات قرآنی اور بے شمار آحادیث صحیحہ میں دعوت تبلیغ کا ذکر آیا ہے کہ دعوت الاللہ والی محنت کرو دائی علاللہ بن کر جیو مرو اس نقطے نظر سے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں وہ معحول پیدا کیا جائے کہ جس میں ایمان اور عقیدے کی دستگی نیتوں میں للہیت عامال اور اخلاق میں عصوِ حسنہ فکرِ انسانیت سے معمور قلوب والے قدسی حستیوں کو پیدا کیا جائے یہ سب اس وقت سے شروع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی کی ذمہ داریاں سنبھالی اور آپ کو پورا احساس تھا کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہونے کے احسیت سے ساری انسانیت کو خوشبخت بنائیں اور انہی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں اور انہیں تاریکیوں میں سے نکال کر روشنیوں میں لائیں اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اور جو عمل اور نمونہ آپ نے پیش کیا ہے اس میں انسانیت کے قدیم امراض سے نجات دلانے کا سامان ہے دنیا کے امراض بہت سے تھے لیکن سب سے بڑا مرض جس طرح سنم پرستی تھا اس سے کئی گناہ زیادہ سخت مرض قوم پرستی کا تھا اور اس وقت کے ابتدائی مارکے اور غزواج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ قریش نبر و آزمائی کے لیے بھیجے بھی جاتے تو اپنے قبیلے اور قوم کی شکل میں ایک عرصے دراز کی انتھک تربیت کے بعد یہ قوم پرستی کا بودھ پگھلتا نظر آتا تھا لیکن جہاں تھوڑی سی ڈھیل مل جاتی تو پھر یہ مرض جوان ہو جاتا طبیب حازق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض اور روک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے حکم صادر فرمایا اگر تم سب لوگ بخوبی ایک زبان سمجھتے ہوں تو دوسری زبان میں کانہ فوسی ہرگز مت کرو ورنہ تمہارے دوسرے ساتھی گمان کرے کہ تم ان کے خلاف سازش کر رہے ہو یہ حدیث صحیح ہے اور یہ بات تیہ ہے کہ کفر سے نکلے بغیر ایمان نہیں اور قومیت سے نکلے بغیر ملت اور امت کا تصور بھی نہیں جس طرح سنم پرستی حرام ہے اسی طرح قوم پرستی بھی حرام ہے جس طرح انسان شرک کے ساتھ موحد نہیں ہو سکتا اسی طرح قومیت کا دم بھرنے والا امت اور ملت کا حصہ نہیں بن سکتا جس طرح قوم پرستی امت کے بننے میں رکاوٹ ہے اسی طرح ملت اور امت میں ذہنی اور عملی طور پر زم نہ ہو جانا اطاعت نہیں بلکہ سراسر بغاوت ہے اور باغی کا اسلام معتبر نہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اور ملت میں گم ہو جا نہ ترانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی کتاب انزلنا ہوں الیکا لتخرجن ناس من الظلمات الى النور بی اذن ربہن الى صراط العزیز الحمید یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے یہ کتاب یعنی قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کے رضائل سے پاک کرتی ہیں اور جس میں ایسی شریعت اور قانون موجود ہے جو ماں کی گود سے لے کر گور یعنی قبر کی گود تک انسان کو ہر معاملے میں ہدایت دیتی ہیں حقیقی دعی کی پہچان حقیقی دعی تو وہ ہے جو تصویر ہو یعنی عبادتیں قربانیاں جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سونپ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک بخت امتی وہ ہے جو ہر طرح سے اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنے والا ہو یعنی صبح کرے تو انعظائم کے ساتھ کہ آج کے دن سو پچاس بندگانِ خدا کو ان کے اپنے رب سے جوڑ دوں بہکے ہوں کو توبہ کروا دوں اہلِ علم کو متقیوں کو ذاکرین کو کارِ نبوت پر کھڑا کر دوں اور رات ہو تو اس تمنا میں کہ جن پر دن بھر محنت ہوئی رات کو اہ و بکا گریہ و نالوں کے سریعے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروا دوں تمہارے اصلاف اسی طرح سے زندگی گزارتے تھے رہبان ابن لیل فرسان ابن نہار بکا ابن لیل و مشا ابن نہار رات ان کی مسلو پر دن گھوڑے کی پیٹ پر رات میں رونے والے دن میں گشتوں میں پھرنے والے وہ لوگ اپنی سانسوں کی قیمت وصول کرنے والے تھے کاش ہم جتنا وقت ضائع کرتے ہیں وہی وقت دعوتی محنت میں لگ جاتا تو ہدایت عام ہو جاتی دعوتی کام کا حکم تو واضح طور پر نصے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے مگر ترتیب آگے پیچھے ہوتی جائے گی اس لیے کہ طریق دعوت اجمالی طور پر بیان کیا گیا اور بہت ہی کم آیات اور احادیث اس سلسلے میں ملیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے بدلتے رہیں گے لوگوں کا طرز زندگی بھی بدلتا رہے گا اسی طرز زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوتی لائن کے علماء طریق دعوت مقرر کرتے جائیں گے مگر سیرت طیبہ کی حدود میں رہتے ہوئے مشرکانہ مزاج غیر اللہ سے مانگنا ہی شرک نہیں ہیں بلکہ اپنے بڑھوں کی باتوں کو اور ان کے طرز کو قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ پر ترجیح دینا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہیں اتخذو احبارہم ورحبانہم ربابا من دون اللہ انہوں نے اپنے علماء اور مشایخ کو اللہ کا درجہ دے دیا حضرت عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ اپنے علماء اور مشایخ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ بزرگوں کی باتوں کو آسمانی کتابوں پر ترجیح نہیں دیتے تھے یہی تو عبادت ہے یہ حدیث صحیح ہے تفسیر ابن کثیر اور تقریباً کل تفاصیر میں یہ بات موجود ہے شرائی تنظیم کا شرک شرائیت والوں کا شرک یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو اور ان کے ملفوزات کو بسا اوقات قرآن اور حدیث اور صیرت طیبہ پر ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں محاورہ لکیر کے فقیر کی تحقیق سب سے پہلے جملہ لکیر کے فقیر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے استعمال فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں یعنی کرنے اول کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور فرمایا بعد میں آنے والے لوگ اگر اپنی آفیت چاہتے ہیں تو انہیں پہلوں یعنی کرنے اول کے لوگوں جیسے کام کرنے ہوں گے یعنی دعوت اللہ علیہ من حجس صحابہ اپنانا ہوگی یعنی دین کے سارے کام اور اسی طرح دعوتی کام حضرات صحابہ کی سیرت مبارکہ کے نہج پر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں گمرہ لوگ یعنی فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورہ والے یہ بھی لکیر کے فقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد حضرات صحابہ والی دعوت نہیں ہوتی بلکہ امیر ماضی حضر جی انام الحسن صاحب نوراللہ مرقدہو کا زمانہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس وقت حضر جی کے نام پر سارا نظام مرکز نظام الدین اور وہاں کی ترتیب دعوت پر فتنے خبیصہ عالمی شورہ والے یعنی بنیہ مافیا کا سو فیصدی غلبہ اور کنٹرول تھا اور نئی محنت ترقی کرتی ہی ہے جس طرح ہر نئی چیز ترقی کرتی ہے اسی طرح دعوتی محنت کا حال ہے کہ وقت کے حساب سے دعوتی کام میں نکھار پیدا ہوتا گیا یعنی بعد آنے والے اس کام کی ترتیب میں چار چاند لگاتے رہے ہمارے چند اقساد اس مضمون پر لکھی ہوئی ہیں شورائیت والوں کی سوچ اور فکر میں اہل کتاب کے غلو کی آمیزش ہیں یہ رجحان بڑوں کی عظمت میں غلو کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے شورائی تنظیم میں دو بنیادی شرک پائے جاتے ہیں نمبر ایک ایک تو انہوں نے اصول کو حدود کا درجہ دے دیا دوسرا کمیونسٹ منشور پر مبنی شرائیت کو اسلامی امارتی نظام پر ترجیح دی نید اسی طرح فضائل فضائل عمل کی کتاب کو منتخب احادیث کی کتاب پر اہمیت دی فضائل عمل صحیح روایات کے ساتھ ساتھ ضعیف اور موضوع روایات کی وجہ سے متنازع کتاب ہے اس علمی اور تحقیقی دور میں لوگ مستند احادیث کو چھوڑ کر بھلا موضوع اور ضعیف روایتوں کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں اور منتخب مستند احادیث کا مجموعہ ہے مستند اور صحیح احادیث پر مبنی ہیں فضائل عمل کو منتخب پر ترجیح دینا غلو محبت کی وجہ سے ہیں اور یہ غلو احکام علوم حدیث کے خلاف ہیں اور خلاف ہونے کی وجہ سے گناہ کا باعث دی ہے اس وجہ سے کہ کسی شخص کی محبت اور عقیدت کے تلے صحیح حدیث نبوی دب کر رہ جاتی ہیں اس طرح کا عمل سراسر زلالت اور گمراہی اور نفاق ہے مقدمہ امام مسلم امام بخاری امام زہبی اور امام ابن حضم الشوقانی کا متعلق ضرور کرے تاکہ غلو محبت سے خلاصی نصیب ہو مدارس کا درس نظامی ہر کام کا یہی حال ہے مثلا مدارس کا درس نظامی جب سے درس نظامی کا سلسلہ شروع ہوا ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کی ترتیب میں اور اس کی تدریسی کتابوں میں تبدیلی ہوتی گئی طریقے تعلیم بدلتا گیا کتابیں بدلتی گئی تقریباً چار سو سے زائد کتابیں بدلی گئی اور اس رد و بدل کا مقصد آسانیہ پیدا کرنا ہوتا ہے مدارس میں بڑی تبدیلی پرانے وقت میں طالب علم سست اور لا پرواہ ہوتا تھا تو اسے درجے کے اسی سال میں رہنا پڑتا تھا کیوں؟ کہ وہ ناکام اور فیل ہوتا تھا اب تو انگریزی ترتیب پر اسے آگے کے درجے میں بٹھا دیتے ہیں چاہے اس طالب علم میں استعداد ہو کے نہ ہو ہر سال وہ انچی کلاس میں جائے گا اور فارغ بھی ہوگا سند بھی ملے گی علماء کی فہرس میں شمار بھی ہو جائے گا دعوتی کام کے طرز میں تبدیلیاں اسی طرح سے دعوت اور تبلیغ کا حال ہے کہ ابتدائی وقت میں خروج کے دوران میں دن میں چار گھنٹے تعلیم ہوتی تھی مشکات شریف کے کچھ باب اور ریاض السالحین کے کچھ باب تعلیم میں پڑھے جاتے تھے ایک عرصے کے بعد فضائل کی کتابیں لکھی گئی اور پڑھائی جانے لگی لیکن اب دو گھنٹے تعلیم ہوتی ہے سہروزہ جماعت پنج کوسا یا دس میل کے فاصلے پر بھیجی جاتی ہے اب آسانی ہے جدر بھی بھیج دو ابتدائی وقت میں آدمیوں کو کسی مقام پر جمع کیا جاتا تھا اور مولی علیہ صاحب رحمت اللہ لے کسی مولی صاحب سے بیان کرواتے تھے اور تبلیغی کام کو متعارف کراتے تھے اور اس تقریب کا نام جلسہ ہوتا تھا اب اس جلسے کو اجتماع کہا جاتا ہے پہلے اور دوسرے حضرت جی کے دور میں پانچ عامال کا مروجہ نصاب کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اب سارا تبلیغی کام انہی پانچ عامال کے ارد گرد چلتا ہے حضرت مولی علیہ صاحب رحمت اللہ لے کی تمنہ تھی کہ ہر باہر جانے والی جماعت میں ایک عالم دین بھی ہو یہ تمنہ عالم دین عالم دین سے برکت حاصل کرنے کے علاوہ اس لیے تھی کہ وہ ساتھیوں کی توحید اور عقیدہ اور عامال اور اخلاق اور دعوت اور مجاہدے کو کتاب و سنت کے طریق پر ڈھالے لیکن ہوا یہ کہ علماء کے بجائے پروفیسرز جنرل کھرنل تاجر لوگوں نے کام کو یرغمال بنا دیا سوائے مرکز نظام الدین کے دنیا کے سارے مراکز مثلا رائیوان ڈیوزبری یوروپ افریقہ بنگلہ دیش ہر جگہ پر غیر علماء ہی کی سرپرستی ہیں علماء کو قریب بھی کیا جاتا ہے تو برائے نام کام ان کے حوالے کیا جاتا تو پھر علماء کی نگرانی شمار کی جاتی ہے ابھی تو اپنی اپنی بادشاہی کی فکر لگی رہتی ہے قاضی عبدالوحاف صاحب مشورہ نوجوان علماء کے حوالے کر دیتے تھے دسیوں مرتبہ نوجوان علماء میمبر پر بیٹھ کر بیان کرتے اور قاضی صاحب میمبر کے سامنے مولوی جی کی قدموں میں بیٹھ کر بیان سنتے ہمیں شرم آتی تھی لیکن قاضی صاحب منع کرتے اور سامنے بیٹھ کر بیان سنتے آج تو ہر پرانا عمومی عمال سے مستغنی اور محروم ہو چکا ہے یہاں تک کہ فرض نمازیں بھی اپنے کمروں میں پڑھی جانے لگی مخلص مخلص لام پر زبر کے ساتھ بننے کے لئے پہلے مخلص یعنی لام پر زیر کے ساتھ بننا ہوگا اور دائی جب تک امت کے عموم میں سو فیصدی داخل نہ ہو جائے اور امت کے عموم میں شامل نہیں ہوں گے تو دعوتی سمرات اور برکات سے محروم رہیں گے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عباد عموم اور عوام ہے اور جنت خواص کی جگہ ہے خواص تک پہنچنے کا راستہ عموم سے ہو کر جاتا ہے لہٰذا عمومی محنت ہی کے ذریعے خواص کی محنت صفات سے مزین ہو سکیں گے انبیاء و صحابہ عوام میں رہتے اور بستے تھے جو دائی بھی عمومیت کے بغیر خواص میں اپنا مقام بنا لیا وہ تباہ ہونے اور تباہی لانے سے نہیں بچ سکا بڑی تعداد میں ساتھی ملیں گے جنہیں عمومی گشت کیے ہوئے برسہہ برس گزر گئے خواص میں چلنا پھرنا خواص میں کھانا پینا خواص کے ساتھ اسفار کرنے والا بغیر سکین کے زباہ ہونے والا ہے خلفہ راشدین ملکوں کے تقاضے ساتھیوں کی جماعتیں بھیج کر پورا فرماتے تھے سادگی اور جفاکشی ہی اس دعوتی کام کی قلید ہے اللہ ہمارے کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور تربیت فرمائیں اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 موسیقی موسیقی